اسلام علیکم ناجن ڈراما سیریل نکاح کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نکت جو کہ رائنہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو رائنہ بہت ہو گئے میں جانتی ہوں کہ تم کبھی بھی کسی کو بخش نہیں سکتی ضرور تم میرے بیٹے کو استعمال کر رہی ہو جس پہ رائنہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا نکت تو مجھے خلص سمجھ رہی ہو کیونکہ میں نہیں جانتی کہ کب حارس کی اور یوسرا کی فرنشپ ہوئی نکت کہتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں چکتا کہ یوسرا تم سے پوچھے بغیر کوئی بھی قدم اٹھا لے جب رائنہ کہتی ہے کہ اچھا ہے ایسے تو آپ بھی کہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا نکت کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے تو مجھے آگاہ کیا ہے اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں کہ تم سمجھاؤ یوسرا کو دوسری طرح آپ دیکھیں گے کہ رائنہ چکے کہتی ہے کہ دیکھو یوسرا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لینا چاہیے یوسرا کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں اس طرح سے ہمدان بھائی کے زندگی کو خراب کر دوں گی رائنہ کہتی ہے کہ تم چانتی ہونا کہ انوشے اور اس کی فوقوں نے مل کر ہماری خوشیاں خراب کی ہیں اس نے میرا حق چھینہ ہے اور اس نے تمہارا جس پر یوسرا کہتی ہے کہ لیکن انوشے کا ان سب میں کیا قصور رائنہ کہتی ہے کہ سارے کا سارا قصور اس کا ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اتنی ہمدردی جیتانے کی کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس کے وجہ صرف وہی ہے یوسرا کہتی ہے لیکن اس نے تو کبھی بھی ایسی کوئی غلط پیانی نہیں کی مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ غلط کر دے ہیں یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اپنے ملتے ہیں اجازت دیجئے گا